اسلام علیکم ورحمت اللہ لیکچر کو باقیدہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جب اپنا الیکٹرو کیمیکل کا سیٹ اپ سیٹ کرتے ہیں تو میک شور کہ آپ کے تینوں الیکٹروڈ ٹرائنگلر جیومیٹری میں ہوں اور ان تینوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یعنی ہر دو الیکٹروڈ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ آلموسٹ ایکل ہو یہ ایک ایسی آپٹیمائز جیومیٹری ہے جو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دے گی لیکن اگر آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اور اس میں یہ والا ورکنگ الیکٹروڈ ہے اس ورکنگ الیکٹروڈ کی یہ والی جو باٹم سرفس ہے یہاں پہ اسے ہم کلین کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں کلین کیوں کرتے ہیں ایک وجہ تو ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس الیکٹروڈ کی اس سرفس کی اوپر اگر یہ ہمارا الیکٹروڈ ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس سرفس کی اوپر بہت سارے الیکٹرو کیمیکل ایونٹس ہونے ہیں تو وی میک شور وی ٹرائے ٹو میک شور کہ جو بھی ایونٹ ہو یہاں پہ کوئی ایمپیورٹی فری ہو یعنی ہم کلین اسے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کی سرفس کی اوپر اگر کوئی ایمپیورٹی ہے تو وہ ریموو ہو جائے دوسرا اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ الیکٹرو کیمیکل ایونٹ زائر ہے آکسیڈیشن ریڈاکس ریاکشن ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹرانسفر آف الیکٹرون کا ایونٹ ہے وہ اگر اس کی سرفس کی اوپر ہو تو وہ بہت ایفیشنٹ ہو اور ایفیشنٹ کرنے کے لئے ہم جو کنڈیشنز ہیں وہ آئیڈیل سینیریو جو ہوتا ہے اس کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہرہ ہم آئیڈیل تو نہیں کر سکتے ریل لائف ایکسپریمنٹلی ہم جو لٹریچر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں ویسی تو نہیں کر سکتے لیکن ہم آئیڈیل کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ الیکٹروڈ کی یہ والی سرفس جہاں پہ آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن ہونا ہے وہ بہت ہی نیٹ اور بہت ہی زیادہ کلین ہو دیکھیں یہ ورکنگ الیکٹروڈ کا کلین ہونا اور ورکنگ الیکٹروڈ کی ٹھیک ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے باقی سب کچھ بھی ٹھیک کیا ہو اور اس الیکٹروڈ کو پریپیر پراپر نہ کیا ہو تو آپ کی ریزلٹس ٹھیک نہیں آئیں گے اب ہم اسے کلین کیسے کرتے ہیں تو کلین کرنے کے اس کے کچھ سٹیپس ہیں ان کی اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کلین کرتے ہیں تو یہاں اگلی سلائیڈ میں میں نے یہاں پہ منشن کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ورکنگ الیکٹروڈ ہے اور اس کی میں نے یہ نیچے سرکل کیا ہوا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ اس کی یہ والی سرفس ایکسپوز ہوتی ہے الیکٹرو کیمیکل رییکشن سے باقی تو ظاہر ہے یہ گلاسی کاربن کا الیکٹروڈ ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پالشنگ کلود ہوتا ہے یہ آپ کے پاس یہ سرکلر آپ کو پالشنگ کلود نظر آ رہا ہے یہ والا اس کلر میں اچھا اس کی اوپر آپ نے یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی اوپر آپ نے الومینہ سلیری ڈالی ہوئی ہے الومینہ سلیری کیا ہے ال2-03 الومینہ مکسائٹ کے پارٹیکل ہیں سلیری ہے اس کو آپ یہاں پہ تھوڑی سے ڈالتے ہیں ظاہر ہے یہ بہت ہارڈ پارٹیکل ہوتے ہیں اور یہ فائف مایکرون کے ہیں فائف مایکرون ان پارٹیکل کا سائز ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ان فائف مایکرون میٹر مایکرون کے جو پارٹیکل کی سلیری ہے وہ اس کے اوپر ڈراب کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو کیا اس کی جو باٹم ہے نا اس کو اس کے اوپر آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے موو کرتے ہیں دیکھیں موومنٹ اس سلیری کے اوپر دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک تو یہ سرکلر موشن ہے جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرکلر ہے لیکن دوسری موشن جی ہوتی ہے کہ یہ آپ اسے ایٹ کی شکل میں جیسے یہ ایٹ ہے نا ہوریزنٹل ایٹ ہے اس شکل میں آپ اسے موو کرائیں یوں جیسے میں یہ آپ کے سامنے پریکرسر موو کرا رہا ہوں اچھا اب اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے اگر آپ اسے سرکلر موو کرائیں گے نا یوں یوں سرکلر موو کراتے رہیں گے تو ہوگا یہ کہ اس کی یہ جو باٹم سرفس ہے وہ آن ایون ہو جائے گی یعنی یونی فارم رہنے کے بجائے ایک سائیڈ سے وہ زیادہ دب جائے گی اور ایک سائیڈ سے وہ اوپر ہو جائے گی تو یہ آن ایون سرفس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ آن ایون ہو اچھا یہ ایک ایک سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ الومینہ سلیری سے اسے کلین کرتے ہیں الومینہ سلیری یا اس پالشنگ کلود کے اوپر اسے موو کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ میکشور کرتے ہیں کہ اسے اچھی طرح واش کریں اب واش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک بیکر لیں اور اس بیکر میں آپ ڈی آئیونائز وارٹر لیں ڈی آئیونائز وارٹر ڈال کے تو اسے اس کے اندر رکھیں اور اسے الٹرا سونیکیٹ کریں الٹرا سونیکیشن سے اس کے فیزیکلی ہے اگر کوئی چیز ایڈزاب ہوئی یا کوئی ایسی چیز تو وہ ڈی ٹیچ ہو جائے گی اور وہ ڈی آئیونائز وارٹر میں رہ جائے گی یہ اچھی طرح کلین ہو جائے اس کے بعد آپ اسے الومینہ سلیری ملائیں اور یہاں پہ جب آپ یہ سارا کام کریں گے تو الومینہ کے یہ والے فائف مایکرون کے سائز ہے یہ پارٹیکل اس کی سرفس کے ساتھ ظاہر ہے اس کی اگر میں یہ سرفس بناوں تو ادھر اٹیچ ہو جائیں گے اب انہیں ریموو کرنے کے لیے ان پارٹیکلز کو الومینہ پارٹیکلز کو ریموو اگر کرنا ہے تو ہم دوبارہ یہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس الٹرا سونیکیشن بات میں لے جاتے ہیں ہم پانی ڈی آئینائز وارٹر لیتے ہیں اس میں سے ہینگ کر کے دوبارہ الٹرا سونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ والے پارٹیکل ریموو ہو جاتے ہیں اب اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ پیڈز ہوتے ہیں یہ پیڈ ون پڑا ہے جس کے اوپر فائف مایکرون کے الومینہ کے پارٹیکلز ہیں یہ پیڈ 2 ہے جس میں 3 مایکرون کے ہیں اور یہ پیڈ 3 ہے جس میں ون مایکرون کے پارٹیکلز ہیں تو سب سے پہلے آپ 5 پھر 3 پھر 1 اس سے جو کلیننگ ہے اور جو پالیشنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی اور ہر ایک سٹیپ کرتے ہوئے چاہے یہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں یا اس سٹیپ میں ہوں آپ نے یہ والے پروسیجر فالو کرنے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جب آپ اس میں اس پروسیس سے گزر جائیں فائنلی آپ کے پاس یہاں پر چوتھا ایک پیڈ پڑا ہوتا ہے اس کی پر صرف پالیشنگ ہوتی ہے آپ الیمینہ پارٹیکلز نہیں رکھتے صرف جو پالیشنگ پیڈ ہوتا ہے اور اس کی اوپر آپ پالیشنگ کلوتھ کی اوپر اپنے اس الیکٹورڈ کو وہاں پہ پالیش کرتے ہیں تاکہ وہ بہت اچھی طرح ساف ہو جائے جب آپ پالیشنگ کلوتھ کے بعد آپ دوبارہ پالیشنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس کی نتیجے میں پالیشنگ کلوتھ کے کچھ پالیٹیکلز اس کی سرفس کے ساتھ اڈھیئر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ فائنل یوٹیلائزیشن سے پہلے دوبارہ آپ اسے الٹرسونکیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اسے سی وی کرتے ہیں اب یہ والی اس کی سرفس ظاہر ہے آپ نے پالیش کیا ہوا ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے اور آپ نے اسے جب سی وی کرنی ہے تو اسے کہتے ہیں پری ٹریٹمنٹ پری ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ آپ نے اسے اسی سائٹم میں تھری الیکٹورٹ سائٹم میں اس الیکٹورٹ کو لگایا ہے اور اس کی اوپر جب آپ سی وی رن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب پہلی دفعہ آپ سی وی رن کریں گے تو پہلے سائیکل میں یوں گئی اور پھر یوں آئی پھر جب دوسرا سائیکل کرتے ہیں تو یہ اس کی اوپر نہیں آتی پھر یہ یوں گئی پھر یہ یوں آئی اور پھر یہ تیسے سائیکل میں پھر یہ یوں گئی پھر یہ یوں آئی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹیویٹڈ ہے ہائیلی ایکٹیویٹڈ ہے اور یہ سی وی کرز ایک دوسرے کے اوپر نہیں آ رہی ہیں امپوز نہیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں آ رہی ہیں تو اس کو کہتے ہیں آپ نے پری ٹریٹمنٹ کرنا ہے پری ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچاس سائیکل چلا دیں سی وی کے آپ 30 سائیکل چلا دیں سی وی کے یعنی یہ سائیکل آپ اس وقت تک چلاتے رہیں گے ایک وائیڈ پوٹینشل ونڈو کے اندر تاکہ یہ جب سی وی آپ رن کریں تو ایک سائیکل جب واپس آئے دوبارہ تو یہ اسی کی اوپر اسے ٹریس بیک کرے جب یہ اس کی اوپر ٹریس کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا الیکٹروڈ وہ ایکٹیویٹڈ نہیں رہا اب آپ کا الیکٹروڈ آپ کے ایکسپیرمنٹ کے لیے فیزیبل ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ والے اس طرح کی ریزرٹس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا الیکٹروڈ ابھی تاکہ ٹھیک نہیں ہے آپ اسے پراپرلی اس مقصد کے لیے یوز نہیں کر سکتے یہ تھا ہمارا آج کا لیکٹر جو کہ ورکنگ الیکٹروڈ کے اوپر تھا ورکنگ الیکٹروڈ کے اوپر کلیننگ کے حوالے سے جو پریکاشنز میں نے بتائی ہیں کہ اسے موو کیسے کرنا ہے یہ میک شور کریں یہ کس طرح پالشنگ کلوتھ کے اوپر الیمینس لیری آپ کوشش کریں کم سے کم ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں ایک سلائٹ ڈرپ آف الیمینس لیری آپ پالشنگ کلوتھ کے اوپر ڈالیں اور اس کو اسی طرح موو کرتے رہیں اچھا کتنے ٹائم کے لیے آپ نے اسے کرنا ہے تو وہ آپ کی اوپر آیا آپ اسے اگر یہ ایٹ کی اوپر موو کرتے رہیں کرتے رہیں تو میرے خیال میں ایک منٹ کافی ہے یا اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ دو منٹ کر لیں اس سے زیادہ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو یا آپ سی وی میں کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ کومنس سیکشن میں ضرور بتائیں میں آپ کو جتنا مجھے علم ہے جتنا میرا نالج ہے اس سوالے سے میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اور ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ریفرنس سیلیکٹ روڈ کے حوالے سے کوئی باتیں کریں گے اور سی وی کو ایکسپیرمنٹ سیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیکچرز آنے والے کچھ لیکچر اس پہ ہوں گے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کوئی قویسٹن ہو پوچھئے otherwise آپ فیڈبیک دینا کبھی بھی نہ بھولئے thank you so much اللہ حافظ